اسلام علیکم دوستہ ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو ابھی تب کی ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کی پر اس ویڈیو کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو میری بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی اور وہ ٹھیک طرح سے اپنی ایک نیو سائٹ نہیں بنا پا رہے تو میں نے سوچا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک نئی ورڈپریس سائٹ لیتے ہیں جو بلکل بلینک ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلینک ہے اور اس کے بعد پھر ایک نیو سائٹ نئے سریعے سے سب کو کریئٹ کرنا سکھاتے ہیں تو اس میں میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے ٹوٹلی آٹو پائلٹ کروں گا جو خود بہ خود ورک کرے گی تو چلیں دیکھتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ کیسے بنے گی سب سے پہلے میں ایسا کروں گا کہ اس ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جا کے ایک theme select کروں گا جو بھی آپ کو پسند ہو آپ select کر سکتے ہیں چلیں میں یہاں پہ search کر رہا ہوں ایک theme کے بارے میں نیو theme کو search کرتے ہیں یہ میں check کر رہا تھا کہ شاید میرے پاس already اوپر نہیں ہے یہاں پہ جا کے ہم لکھتے ہیں news دیکھیں news سے relevant کونکون سے جا رہے ہیں جو theme میں select کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے ابھی بھی نہیں ملا تو یہاں پہ جا کے میں لکھ لوں گا news up یہ میرا requested theme ہے news lay right اس طرح کا ہمارا جو آنا یہ آئے کہ چلیں میں آپ کو تھوڑا سا preview کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کیسا جو آنا پہ preview دے رہے ہیں ایسی ہماری website تیار ہوگی جو ہماری website end میں ready ہوگی تو اس کا preview کچھ اس طرح کا ہوگا چلو ایسا کرتے ہیں ہم اسے انسٹال کرتے ہیں یہ ہماری انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی ہے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں سے کلک کر لینا ہے get started with news up کے لیے یہ ہر theme کا ایسے ہی ہوتا ہے لیکن چلیں اس theme کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر demo content پہ ہم create کریں گے اس button پہ جب ہم install and active پہ کلک کریں گے تو یہ all required files اس کو جو ہے نا یہ themes کی جتنی فائل required plugins وغیرہ ہیں سب جو ہے نا ان کو import کر لے گا اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ system میں demo content لانے تو یہ ہمیں کاؤں سے ملے گا یہ news up page کی details میں جائیں گے اور just یہ demo data کے button پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا demo data ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا میں نے already کیا ہوا اس لیے جانا میں اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا پھر جب ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں ایک zip file ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے جانا یہاں پہ zip file آئی ہے سب سے پہلے اس کو ہم unzip کریں گے unzip کرنے کے بعد یہاں پہ import demo data پہ ہم کلک کریں گے پھر جو import کرنے کے بعد ہم نے unzip کیا ہوگا تو اس میں تین files ہوں گے ہمارے پاس ایک XML اور ایک VIE اور ایک DAT تو یہاں پہ ہم choose file پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے download کی folder پہ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے new site demo data کا zip variant ڈاؤنلوڈ کیا پھر اس کے بعد اس کو unzip کیا پھر یہ folder open کیا تو یہ ہمارے پاس تین ہو آگئی سب سے پہلے ہم XML کو کر لیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم کر لیتے ہیں ویگٹ import تو ویگٹ import یہ ویگٹ import کا ہو گیا اور ثرڈ ہمارے پاس داد یہ ہمارے پاس داد کا آگیا اور اس پہ ہم نے open کا دیا اس کے بعد پھر ہم اس کو import پہ کلک کریں گے یہ data ہمارا import ہو چکا اور اس پہ کچھ errors بھی آئے ہیں but overall ہمارا import complete ہو چکا چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری website کیسی تیار ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک بہترین site ready ہو گئی ہے جس میں یہ different categories آئی ہیں اور یہ بے آیا ہے اور یہ ابھی میں نے ویب سائٹ ready نہیں کیا ہے یہ جسٹ ایک ویب سائٹ کا demo ہے کہ ہماری ویب سائٹ کیسی ہونی چاہیے یہ صرف ہمارا ایک جسٹ preview ہے تو اس کے بعد جب ہم ویب سائٹ کو ready کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہماری ویب سائٹ کو یہ سارا data جو ہنا اس پہ لانا ہے dummy data کی جگہ اس data کو replace کر لینا ہے تو replacement کیسے ہوگی ہمارے پاس یہ ہم واپس اپنا RDP open کر لیتے ہیں یہ remote desktop connection ہے یہ net کی speed slow تو یہ آپ کی issue کو resolve کرتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ categories میں جائیں گے اور یہ جتنی categories ہیں تو ان کو actual categories سے replace کر لیں گے right سب سے پہلے ہم اس لنک کو open کریں گے next time میں اور اس کی ہم یہاں سے یہ category کو یہاں سے ہم copy کر لیں گے business اب just type بھی کر سکتے ہیں اور copy paste بھی کر سکتے ہیں میں copy paste کو prefer کروں گا سب سے ایک پہلی category آپ دیکھ سکتے ہیں کہ already business کی create ہوئی بھی ہے اس لئے اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے second category میرے پاس کونسی ہے internships ٹھیک ہے تو internship پہ click کرتے ہیں یہ business کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے ایک اور category آگئی ہے انٹرنشپ ہم نے اس کو لیا اور یہاں پہ اور اس کو نام دے دیتا ہوں اور اس کو نام دے دیتا ہوں میرے پاس business right اور color چلیں color جو ہے وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم واپس اس category کی تیپ پہ جائیں گے پھر ہمارے پاس یہ نیکسٹ آ جاتا ہے finance پھر یہاں سے جا کے finance کی category کو لیا اور اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ پہ ہم لیتے ہیں لیڈرشپ پھر یہاں سے جا کے ہم نے اس کا سلگ کو بھی کیا ہے category والی ڈیپ پہ گئے یہ نیوز والی ڈیپ کو ایڈٹ کیا یہ ہم نے لیڈرشپ کو بھی کر دیا سلگ ہمارا ہو گیا یہ اپ ڈیٹ چلیں اب ہم چل کے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ کیا کیا چینجز آئیں یہ سب کرنے سے یہ ابھی ہم نے سارے category کو اپ ڈیٹ کر کے ان دونوں اپ ڈیٹ کی اپ ڈیٹ کی اپ ڈیٹ کو سیم کرنا ہے تو ابھی میں یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑا سا پانس کروں گا سب کڈگریز کو منیج کروں گا اور اس کے بعد واپس ویڈیو کو ریزیوم کر لیا جائے گا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ریپریس کیا اوٹلوک میں ہماری کوئی زیادہ اچھا چینج نہیں آیا تو چلیں اس کو مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو چینج کرنے کیلئے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا مینیو میں یہاں پہ جاکے ہم سیلیکٹ کریں گے پرائمری مینیو یا آپ نیو مینیو بھی create کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ یہ بھلا مینیو ہم ریموٹ کر دیتے ہیں اور سیم ایس نیو مینیو ہم create کریں گے اور اس کو نام دے دیں گے پرائمری پرائمری مینیو آ گیا سیلیکٹ کر دیا اور اسے create پر کلک کر دیا اس کے بعد یہاں سے ہم گے categories پر سیلیکٹ all کیا اور ایڈ مینیو پر کلک کر دیا یہ ہماری ساری ایڈ ہو چکی ہیں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیم ایس ایس وہی پہلے والا سیکنس کیسے دیں گے تو یہ ہم یہاں سے دیکھنا پڑے گا یہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا بزنس تو یہاں پر ٹاپ پہ جا کے ہم دے دیں گے بزنس کو اب اس کے سب منیوز کون کون سے یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جنرل بزنس تو جنرل بزنس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہاں پر اس بزنس والی category کو دوبارہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے اس کا سب منیو گنا دیا پھر اس کے بعد نیکس ون منیو ہمارا پاس کونس ہے انٹرنشیپ انٹرنشیپ کونس ہی ہے ہمارے پاس یہ ہمارا انٹرنشیپ ہے یہ ہم نے بزنس یہ انٹرنشیپ بزنس کی ٹیپ کون چلے ہیں ایڈٹ کر لیں اس ہم اس کے لئے آتے ہیں جنرل جنرل بزنس کرنیٹ اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے ہمارے پاس بزنس میں انٹرنشیپ سے نیچے کیا ہے فائننس اور لیڈرشیپ فائننس کی در ہے ہمارے پاس یہ ہمارا فائننس آگیا ہے اور نیکسٹ ہمارا کونس ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ منیو ہمارا کس طرح جنریٹ کیا گیا یہاں پر نیکسٹ منیو آئے ای بوک ڈیلز ای بوک ڈیلز ہمارے پاس کدھر ہے یہاں پہ جا کے ہمیں سرچ کر لینا ہے ای بوک ڈیلز بزنس انٹرنش یہ ہے ہمارا ای بوک ڈیلز ایڈٹ کیا اسے اور یہ سیم اس ہمارے منیو میں آگیا اور اس کو پرائمری منیو ہم نے سیلیکٹ کیا اور سیم منیو پر کلک کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے ہوم اس کے بعد یہ بزنس والی ڈیب آ جاتی ہے یہ بزنس میں یہ ہم نے ساری ایڈ کی ہیں یہاں سے لے کے تو ہم نے ساری ڈیب کو ایڈ کیا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پرسنل ڈیویلپنٹ یہ پرسنل ڈیویلپنٹ کی بھی ہم نے یہاں سے ساری کوپی کر کے ایڈ کر دی ہیں پھر ہمارے پاس آگیا آ رہا ہے سیکالوجی یہاں پہ بھی سیم اس جیس ویسے سیکالوجی آ رہا ہے پھر نولیج والی ٹیب ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نولیج والی ٹیب میں بھی سبا میں نظر آ رہے ہیں یہ بھوک ڈیلز اور اس کے بعد لاسٹ ون میں آ رہا ہے ہمارے پاس آب آوٹ اس ایکشلی میں نے ابھی تک آب آوٹ اس پیج کریئیٹ ہی نہیں کیا تو چلیں ایسا کرتے ہیں اب چلکی آب آوٹ اس پیج کو کریئیٹ کرتے ہیں یہ ہم پیج والی ٹیب پہ گئے ایڈ نیو پیج پہ کلک کیا سب سے پہلے ہم نے جا کے پیج کا ٹائٹل دے دیا آب آوٹ اس اور یہاں پہ ہم ڈسکریپشن اس کی چلیں دے دیتے ہیں کوئی بھی یہ ہم نے جس ایک فارمیلیٹی پوری کرنے کے لیے ایک آب آوٹ اس پیج کو بھی ریڈی کر کے پبلش کر لیا ہے اب ہم نے واپس اپنے بیک پہ جانا ہے اور منیوز میں جا کے آب آوٹ اس پیج کو بھی ایڈ کر لینا ہے یہ موسٹی سینٹ میں آرڈی آیا ہوئے اور سیپ مینو پہ کلک کر لینا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو آنا یہ کیسے آؤٹ پوٹ دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آب آوٹ اس پیج بھی ہمارا آ چکا ہے لیڈس بھی آ رہا ہے پاپولر بھی آ رہا ہے ڈاپ ٹرینڈنگ بھی آ رہا ہے یہاں پہ یہ سارے پوسٹ آ رہے ہیں پر ابھی تک یہ کون سے ڈمی پوسٹ ہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ڈیزائننگ ان کسٹمائزیشن کے علاوہ اپنی ویب سائٹ میں اس ویب سائٹ سے ڈیٹا کو کس طرح جوائنا لانا ہے تو اس کے لیے میں جو پلگن یوز کرنے والا ہوں وہ ہے ڈبیو پی آٹومیٹک کسی بھی سٹیپ کو مس نہ کیجئے گا بہت امپورٹنٹ سٹیپیں اگر آپ نے کوئی سٹیپ مس کر دیا تو آپ کو ٹھیک سے بات سمجھ نہیں آئے گی اور آگے چل کے آپ پھچ جائیں گے مرے پاس یہ پلگن ہے تو یہ میں نے یہاں سے ایڈٹ کر لی اور اس کے بعد اپڈیٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد ایکٹیویٹ کر دی ابھی تک ہمارے پاس یہ دو پلگنز ایک کلک ٹو ایمپورٹ اور دوسری وپ آٹومیٹک میں نے کوئی زیادہ پلگنز ایڈ نہیں کی ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ نے جانا ہے پرما لنکس اور جہاں پہ آپ نے اسے کر دینا ہے پوسٹ نیپ یہ آپ کی ویب سائٹ کے ایسیو میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اس چیز کو آپ نے ایڈٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا آپ وپ آٹومیٹک کو پرچیز کریں گے یہاں سے جا کے آپ اسے پچیز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لنک ہے چلیں یہ لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو پچیز کرنے میں آسان ہی رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائس کو کم کر کے 30 ڈالر سے 15 ڈالر پہ کر دیا گیا ہے امیزنگ آفر ہے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے یہ بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کریک وارین یوز کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس میں کمپین کس طرح کرنے مطلب ہماری ویب سائٹ پہ پوسٹ کیسے آئیں گے سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں یہ نیو کمپین پہ کلک کیا یہاں پہ ہم اپنا کمپین کا نام دے دیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا تھا بزنس یہ ہی ہے بزنس ٹھیک ہے سیم ایس ایس آپ نے اس کو اس ویب سائٹ میں جانا ہے اور اس کے آگے لگا دینا ہے ایسی ہی کٹگری کے آگے فیڈ ٹھیک یہ ہر ویب سائٹ کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن چلیں اس کا جو آنا ہمیں اسی طرح مل رہا ہے تو چلیں ہم لے لیں گے یہ ہمیں جو آنا آرام سے آر ایس ایس ویڈ مل گئی ہے یہاں پہ جاکے ہم نے سب سے پہلے دے دینا ہے کٹگری بزنس دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ جو آنا اس کو جو آنا منیج کر لیں یہ لازمی نہیں ہوتا آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں پر اگر ملتا جلتا ہو تو آپ کے لئے بات میں آسانے رہے گی ایک چیز شاید آپ نے بھی نوٹ کی ہو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹیجنسلی سرکولیٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک یہ پیج ہی لوڈ نہیں ہو رہا جب تک یہ ایریا لوڈ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے یہ ہماری پلاگن ورگ نہیں کرے گی اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمارا ورڈ پریس کا جو ورین ہے اور جو یہ پلاگن کا ورین ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم اپنے ورڈ پریس کا ورینٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا پلاگن میں جائیں گے جرس جہاں کے یہاں پہ ایک اور پلاگن کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور نام دے دیتے ہیں اسے یہ اس کا نام ہے ڈاؤن گریڈ یہ میں نے ڈاؤن لکھا اور گریڈ خود آ گیا ایکشلی یہ میں نے پہلے بھی جانا کر چکا ہوں میں ہر چیز پہلے اچھے طرح سیکھتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے same as it is اسی کی settings پہ اور یہاں پہ جا کے ہم نے جو ہے ابھی یہ کونسا ہمارے پاس latest ورین ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو ورین ہے یہ 5.5.3 ہے تو ایسا کرتے ہیں 5.4 کو search کر لیتے ہیں اور save changes پہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کلک کر لینا ہے یہ اپنے ڈاؤن گریڈ کو اور کو پھر یہ reinstall now کی بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈاؤن گریڈ ہو جکا ہے ڈاؤن گریڈ ہو جکا ہے چلیں اب ہم چلکے دیکھتے ہیں کیا یہ ڈبلیو پی آٹومیٹکس پہ ورک کرے گا very good well done یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5.4 پہ ڈبلیوپ آٹومیٹککی میرا ورک کر رہے ہیں تو ہم چلکے اس کو proceed کرتے ہیں یہاں پہ آپ جا کے لکھیں گے بیسنس نام دیتے ہیں نام اس سے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں کوئی شنی ہے یہاں پہ جا کے آپ نے فیڈ کو سلیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہی دے دینا ہے جو ہم نے وہاں سے کپی کیا تھا پھر اس کے بعد یہاں پہ جا کے ہم نے نیچے آپشنز کون کون سے ٹکر نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آٹو ڈیٹیکٹ فول کانٹیٹ اس کو آپ رہنے دیں اس کو بھی رہنے دیں سیٹ پوسٹ کیڈگری کو بھی آپ رہنے دیں سیٹ میٹا ایز ورپٹریس ٹیک یہ آپ کی ورپٹریس کی ایسی حق میں بہت ایمپورٹنٹ ہے مطلب سرچ انجن میں جو ویب سیٹ رینگ کرتی ہے اس کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اسے آپ ٹکر لیں سکپ پوسٹ ویڈ نو کانٹیٹ یہ بھی آپ ٹکر لیں سکپ پوسٹ ویڈاوٹ ایمیجز یہ بھی آپ ٹکر لیں سیم ایز ری جو سیٹنگز میں ٹکر رہوں ورٹکر لیں اگر آپ نے کوئی اور سیٹنگز کو چھڑا تو یہ آپ کے لئے پروبلم ہو جائے گی یہ کلین یو آر ایچنی اسے رہنے دیں ڈونٹ انشور فکس ایمیج لیزی لوڈنگ یہ بھی آپ ٹکر لیں یہ اسے رہنے دیں بس یہاں پہ آپ کو اتنی سیٹن سے ٹکارنی تھی اس کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد یہ آپ کو ایمیج کے لئے جانا کچھ آپ ٹکر لیں ان آپشن کو آپ بہت گیر فولی دیکھیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ یہاں پہ بھی دیکھیں سٹرائپ فرسٹ ایمیج اس کو ٹکر لیں اس کو بھی آپ ٹکر لیں generate image name from the title اس کو بھی آپ ٹکر لیں set the title of image اس کو بھی آپ ٹکر لیں set the image all text from original text if exist اس کو بھی آپ ٹکر لیں کوئیشو نہیں ہے pos title اس کو اب رہنے ہی تھی ایسے بھی رہنے دیں پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس نیکس اوپشن ہالا ہے اس کو اگر آپ ٹک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ یہ پلاگ انسٹال ہونے چاہیے اگر یہ پلاگ انسٹال نہیں ہے تو اگر آپ اس کو ایسے رہنے دیں ایسا کرتا ہوں کہ میں نے اب یہ انسٹال نہیں کی بھی تو اس کو میں ٹک نہیں کرتا اس کے بعد سب سے امپارٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ کونسی کٹیگری میں آپ کے پاس جانے چاہیے بزنس کٹیگری کو چلو میں سلیٹ کر لیتا ہوں اور باقی سب ٹھیک یہ ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پبلیش پہ کلک کر دیا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہاں سے آپ نے میکسیمم نمبر آف پوسٹ کو ٹک کر لینا ہے جتنے آپ ٹک کرنا چاہیے میرے یہ آلیڈی دوائزار ہوئے تو چلے میں اس سے ہی رہنے دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے کہ کتنی دیر کے بعد ایک پوسٹ آنا چاہیے اس کمپین کے تھرو کتنی دیر کے بعد آنا چاہیے تو اس کو بھی چلو میں سنگل ہی رہنے دیتا ہوں یہ بھی کوئی اسیو نہیں ہے اس کے بعد اس کو ریموف کر دینا چاہیے یہ آپ کی ویب سائٹ کی ریلیابیلیٹی کو کمپرومایز کر رہی ہے یہ چیز سلیکٹ آل کیا اور موٹو ٹریس کار دیا اس کے بعد سیم ایسی جیسے ہم نے یہاں پہ ایک کمپین کریئٹ کی ہے نا یہ بیزنس سیم ایسی ہی ہم نے ساری کمپین کریئٹ کرنی ہے جتنی ہی ہم نے کیٹگریز وہاں سے لیا ان سب کی اگینسٹ ہمیں یہاں پہ کمپین کریئٹ کرنی ہوں گی تاکہ ہمارا یہ اچھا چلے یہ ویب سائٹ میں ڈمی ڈیٹ آنا ہو یہ ہماری ایسیو میں بھی پرابلم کرے گا اور کافی زیادہ ڈیٹ آ جاتے ہیں اس لئے ڈمی ڈیٹ آ کو ریموک کرنا لازمی ہوتا ہے ایک پوسٹ اس کے تروں آ چکا ہے تو اس پوسٹ کو چلے ہم ویزٹ کرتے ہیں اس کے اندر کیا آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پوسٹ بلکل بہتری انطریقے سے آ چکا ہے جیسے ہم لانا چاہ رہے تھے چلیں اب اس کمپین کے تھرو ہم دو دن اور پوسٹ بھی مانگوا لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا ڈمی ڈیٹ آ ریموک ہو چکا ہے اور ہماری ویب سائٹ بلکل سیم ایس ایس ریڈی ہے جیسی ایک نیوز ویب سائٹ کا ہونا چاہیے بہترین ویب سائٹ ہے بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ریسینٹلی یہ ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ورڈپیس کو کس طرح یوز کریں کیونکہ وہ پلاگین تو اب کمپیٹیبل ہی نہیں ہے لیڈیسٹ وارینز کے ساتھ تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اس میں آپ کو بہترین طریقے سے بھرپور نالیج دیں گے جب تک دیجئے ہمیں اجازت دہو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ